السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں سارے ویورز الحمدللہ اللہ کرے گا سب ٹھیک ہوں گے سہتیاب ہوں گے تو آج کل بھئی پھیلا ہوا ہے کرونا وائرس تو ڈر بھی لگ رہا ہے اور اس میں ماری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو کچھ تدبیریں ہمیں کرنی چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو بات جائی آ جاتی ہے کہ ہمیں وضو میں ہر وقت رہنا چاہیے اس سے ہم انشاءاللہ تعالی پاک صاف رہیں گے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں گھروں کو صاف رکھیں اپنی کچنز کو صاف رکھیں اور اپنے کھانوں میں کچھ تدبیریں کر لیں اور انشاءاللہ تعالی صبح شام کی دعائیں پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہم سہتیاب رہیں گے انشاءاللہ تعالی تو یہ ہے جی پیاس یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ اسے باریک بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح یہ گول والا بھی آپ لے سکتے ہیں کیونکہ یہ پیاس میں اللہ نے بڑی ہی ایک رکھی ہے فائدے ہمارے لیے اور آج کل جیسے کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے تو جو لوگ پیاس نہیں بھی کھاتے کھانے میں وہ بھی کھانا شروع کرتے ہیں پیاس لے لیں باریک کٹ لیں اور دھولیں اس کے بعد کیونکہ میں نے تو اسے رکھاوا ہے لیکن میں نے ایک سیمپل رکھاوا ہے آپ اس کو کٹ کے باریک کر بھی لیں اور اسے گول والا بھی پیاس رکھ لیں اگر آپ کو نمک ڈال کے کھانا ہے تو نمک ڈال کے کھا لیں اور اگر نمک نہیں کھا سکتے کسی کو بیمار ہوتے ہیں بلڈ پریشر ہوتے ہیں دوسرے پہنچے ابائی امراض ہوتے ہیں تو ان سے وجہ سے نہیں کھا سکتے یا کوئی بھی بیماریاں اور ہو جاتی ہیں تو کسی کو سوٹ نہیں کرتا نمک تو نیمبو لے لیں نیمبو بھی نہیں کھا رہے تو آپ سادہ دھوکر بھی پیاس کھا سکتے ہیں تو کیونکہ میں تو اس میں زیادہ کر کے نیبو کر لیتی ہوں ایک تو اس میں ویٹامین سی ہوتی ہے اور سب کو اچھا بھی لگتا ہے کروات ختم ہو جاتی ہے پیاس کی نمک ہم لوگ نہیں ڈالتے میں یہ ہی کرتی ہوں ایک تو بس صحیح ہو جاتا ہے نا اس سے کروات ختم ہو جاتی ہے ساری اور اس میں کر لینا چاہیے نا اس کا رس نکال دینا چاہیے کیونکہ جو بیچ ہوتے ہیں نا وہ لگ ہو جاتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی سے تربیت ہوتی ہیں تدبیریں اور یہ ہمیں اپنے کھانوں میں کر لینی چاہیے پیاس میں اللہ نے بڑے فائدے رکھے ہیں گرمیاں بھی ہوتی ہیں تو بھی پیاس کو بہت کھانا چاہیے ہمارے میدے ہمارے لیور ہمارے پوری بوڈی کو پیاس بہت فائدہ دیتا ہے اس کو اپنے کھانوں میں بہت استعمال کریں اور اب تو یہی سمجھ لیں کہ یہ کرونا وائرس ہے تو پیاس کھایا کریں اپنے ہر کھانے میں کر لیں ہمیشہ اپنی سلات کو اپنے پیاس کو ایک باؤل سباب کو جب آپ کھانا پکا رہی ہیں تو ایک بنا کر رکھ دیں جو کھانا کھائے اور سک کو وہ فائدہ حاصل ہو فریج میں بنا کر رکھ دیں ایڈرائیڈ باکسز میں یا ایڈرائیڈ ڈیشز میں جو اس میں آپ کو سہول ہو تو رکھ پیاس ہے کیونکہ اس کی سمیل پر پورے فریج میں ہو جائے گی تو وہ نہیں ہونی چاہیے نا اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ دیکھیں ہم جتنا سنت کی طرف چلیں گے دین کی طرف چلیں گے ہمارے لئے فائدے ہی فائدے ہیں جتنا ہم اپنے آپ کو اپنے جسم کو اپنے کپڑوں کو اور اپنے گھروں کو اور اپنے کھانوں کو ساف رکھیں گے بسم اللہ کر کے کریں گے کھائیں گے اور سبح شام کی دعائیں پڑھیں گے تو ہم فائدے میں رہیں گے میں دو گئی میں نے اکسے ہیں اور اس میں بند کر دیا اب اس کو کھائیں گے اور اس کو کھانا 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 نا familiar ابیں چھوٹے چھوٹے دیور بن برای ہے بری بھی اب سکتے لوگ اگر آپ اس کے ساتھ وہ بھی اٹ کر لیں تو کر لیں زکیرہ گاجر ہے مولی ہے اور اگر الگ سے وہ کٹ کے رکھنا چاہتے ہیں بالتو اس کا الگ سے رکھتے ہیں سلاعت کے پتے آ جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو بس یہی بتانے کا تھا کہ بیماریوں سے اور دیکھیں گرمیاں آ رہی ہیں بیماری سے بچاؤ کے لیے پیاس کے استعمال کو اپنی غذا میں شامل کر دیں آج سے ابھی سے جو بھی ابھی بنا رہی ہیں کھانے اپنے کچن میں یا جو بھی بنا رہے ہیں جو بھی جو بنا رہا ہے اپنے ابھی سے پیاس لیں اور اپنے ایک پاول بنا کر فرش پر رکھ دیں یہ ہے ہماری چھوٹی چھوٹی سی باتیں اللہ ہمیں ہم سب کو حفاظت میں رکھے اپنے اور وضو میں بہت رہیں اور کوشش کریں کہ صبح شام کی دعاوں کو بالکل نہ چھوڑیں یہ ہمارے کلے ہیں جو ہمیں بچاتے ہیں ہر مصیبت سے جو ہمیں نظر نہیں آرہی ہوتی یہ ایسے ہتھیار ہیں جو ہماری پروڈیکٹ کر رہے ہوتے ہیں صبح شام کی دعاوں کو اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنا دیں آپ دیکھیں گے کہ آپ یہ ساری چیزیں کریں گے تو الحمدلہ وہ کتنے بینیفرٹس ملیں گے ہمارے آج کے پچے جو ان چیزوں سے تھوڑا دور ہو گئے ہیں ان کو اللہ ہدایت دے اور ہم سب کو اللہ ہدایت دے کہ ہم پانچوں کی فرض سمازوں کے عادی بن جائیں ہم صبح شام کی دعاوں کے عادی بن جائیں اور ساتھ میں آپ اپنے اوپر آئے تلکرسی تینوں کل پڑھ کے دم کریں اللہ سے دعا مانگیں اللہ ہمارے ملک پر اور اللہ ساری دنیا پر رحم فرمائے اور ہمیں اس موزی مرض سے بچائیں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ